ہندو برادری کے خلاف متنازعہ بیان پڑ گیا بھاری فیاز الہسن چوہان کی چھٹی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار نے صوبائی وزیراعلا پنجاب فیاز الہسن چوہان سے اسطیفہ لے لیا ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل نے اسطیفے کی تصدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیراعلا پنجاب بنانے کا فیصلہ کل گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے وزیراعظم نے بھی فیاز الہسن چوہان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات کی تھی پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے فیاز الہسن چوہان کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریں کوئی این آر او نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یک جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے زمادار وزیراعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک فوج نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارت کاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس پاکستان ہاؤزنگ سکین تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ مکمل ہوگا ہاؤزنگ، پھارٹا، لڈی اے قوانین بھی جالد بدل دیے جائیں گے شبائی وزیر میاں محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے ہائی رائز بیلڈنگز بنائی جائیں نواز شریف کو انجائنا کا اٹیک ہونے پر سپرید دیا گیا نواز شریف نے کہا کہ وہ اپنی تکلیف کا کسی کو بتائیں گے نہ ہی شکایق کریں گے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے حکومتی رویہ حیران کن ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ نواز شریف نے کہا وہ صرف چکر لگانے کے لیے ہسپتال نہیں جانا چاہتے مریم نواز اور ڈاکٹر ادنان نے جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی موسم بدل گیا مگر گیس بہران بدستور برقرار کہیں گیس غائب کہیں پریشر کم مندینہ کالونی کے رہائشیوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر اتجاد گیس مہینہ بھر نہیں آتی بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مظاہرین اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹڈ والڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت معاطل کر دی بھارتی حکومت کو یقین دلانا ہوگا وہ کسی ملک کے خلاف تاثب نہیں رکھے گا یونائٹڈ والڈ ریسلنگ موسیقی